یہ بتائیے گا علی محمد خان پہ کیا بھی تھی آپ کیسے آپ کو باہر کیسے آنے دیا لگ تو یہ رہا تھا کہ آپ باہر نہیں آتے لیکن پھر آنے دیا گیا ابھی بھی دباؤ ہے دیکھیں امتحان سے انسان گزرتا ہے ایک سبرازمہ کام تو تھا کیونکہ بیل ہو جاتی تھی پھر گرفتاری ہو جاتی تھی اور کبھی اڈیالا کبھی جیلم جیل کبھی پشاور جیل کبھی کونسی چکی کبھی آخر میں مردان جیل لیکن ایم تھنکفل ٹو آئی ایل ایف جو ہماری انصاف لائر پورم ہے اور پشاور ہائی کورٹ جن نے بہرحال پھر آخر میں ایک سخت حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے رہائی ممکن ہوئی لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی جیل کی صحبتوں پہ تو میں نے زیادہ بات کی بھی نہیں ہے نہ میں کرنا چاہوں گا یہ میں ضرور کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جو محبب وطن پاکستانی ہیں ان کو اب کچھ بھی کہیں لیکن ان کو دہشتگرد کا مسکم نہ کہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی بسات سے مطابق آپ نے میں نے ہم نے ہم نے ہمارے ہم سب نے اس ملک کو مضبوط کرنے میں اپنا ایک کردار آدھا کیا ہے باقی سیاست میں تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی رہتی ہے اچھا صرف قید تھی یا قید کے علاوہ کوئی اور بھی ذہنی عذیت تھی یا کوئی جسمانی عذیت بھی دی جاتی تھی آپ کو یا صرف قید تھی نہیں اس بات کا میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی قید تھی صرف سیارے قید کی اپنی ایک صحوبت ہوتی ہے ایک اتحان ہوتا ہے لیکن کوئی جسمانی تکلیف یا عذیت یا اس طرح کا کوئی ڈیگریڈیشن نہیں تھا جس طرح ایک سیاسی قیدی کے ساتھ ہوتا ہے ہاں یہ تھا کہ مختلف جگہوں پر رہنا کبھی ڈیت سیل میں رہنا کبھی بیرک میں رہنا کبھی جن پر قتل کے کیسز ہیں ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں آپ جیل میں جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں لیکن میں اس بات کے اظہار کروں گا کہ ہر جگہ جہاں بھی رہا تو لوگوں نے اعترام سے پیش آئے چاہے وہ جیل کا عملہ تھا یا وہاں کے جو قیدی تھے بہت سی لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو رہا تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے لائک لوکل لیول پہ در کوئی چائے پانی کی خدمت تو تو بتائیں یہ بھی میں آپ کو علی حیدر صاحب ایسے کہنا چاہوں گا کہ جیل میں رہ کے یہ بھی دیکھا بہت سیادہ بے گناہ بھی ہیں ایسی بھی لوگ ہیں جن پہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال سے وہ بیچارے بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں کچھ کے ٹرائل نہیں لگ رہے کچھ کے فیصلے رکے کل کے خلاف غلط شہادتیں آئیں اور ایک جو میں نے چیز دیکھی جس پہ جب ہم حکومت میں انشاءاللہ آئیں گے اس پہ کام کریں گے کہ لوکل لیول پہ ایف آئر لیول پہ اگر کوئی غلط ایف آئر ہو جائے پھر وہ ہائی کورٹ لیول تک اس میں اصلاح کی گنجائش کم ہوتی ہے تو یہ جو انیسیشن آب کیسز ہیں اس میں اس کو اگر ہم ٹھیک کرنے کہ کسی پہ غلط پرچے نہ ہو کیونکہ بہت سی لوگوں کی جمانیاں جو ہیں یہاں پہ میں اب ان کے نام آن کیمر اس طرح مناسب شاہد ان کے کیسز کے لیے نہ ہو لیکن اڈیالا میں پشاور میں میں نے بہت سی لوگ دیکھے جن کے ایڈوکیٹڈ لوگ یعنی ایک کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج کے بات قابل سٹوڈنٹ کسی زمانے میں اب سولہ سال اڈیالا میں رہا چکے ہیں یہ ایک باقی بہت بڑی آرنی ہے امر نام ہے ان کا میں چاہوں گا یہ ارباب اختیار یہ سنے اڈیالا جیل کے عمر کو انصاف دلوائیں یہ علی محمد صاحب بھی اپیل کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے ہم بھی اپیل کر رہے ہیں سولہ سال سے ایک ڈاکٹر کرنے والا نڈکا فسا ہوا ہے ایسے بہت سے ہیں بے شمار ہیں دیکھیں میرے خیال میں جیل میں جانے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع میرا علی صاحب مجھے کہا جا رہا ہے وقفے کا مجھے آپ کو شکریہ دا کرنا پڑھ رہا ہے کاش وقت ہوتا ہے اس پر مزید ہم بات کر سکتے لیکن بہت مشکور ہوں آپ نے پروگرام کیلئے وقت نکالا